بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ میں شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خورت سے ہوں گے اور اگر کسی قسم کی پریشانی ہے جو تکلیف ہے تو امید کرتی ہوں اللہ بات میں آپ کی وہ بھی ختم کر دی ہوگی اسی لئے آپ نے ویڈیو شروع کرتی ہوں آج میں نے اپنا حمزاد کا جو عمل ہے پانچھوہ عمل آج آپ کے ساتھ شیط کیا جا رہا ہے پانچھوہ من کی ویڈیو کی جاری ہے اگر کسی کو پہ مسئلہ پریشانی ہے تو پلیس فمجھ سپوٹ میں بتا دیجئے کہ کوئی ایسا مسئلہ پریشان رہا ہے آج جو حمزاد کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ پوکر تھی آلہ باپوکر قسم کے حمزاد ہے ان کے لئے آپ نے ایک جو ہے عزائمت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی وہ آپ نے پڑھنے ہیں تو وہ لازم ہے وہ پڑھ کے آپ عمل کو شروع کیجئے گا عزائمت پہلے سن لیں غور سے ٹھیک ہے شروع نوائیتو من لکلام یا اخوط یا جبرائیل یا ازارو یا بیز مرواہی یا حمزاد حاضر شروع حاضر شروع حاضر شروع دوبارہ سے بتا رہی ہوں غور سے سن لیں ایک ایک لفظ میں الابہ رابہ کر کے بتا رہی ہوں تاکہ کسی قسم کے ذریع پیش کی کلتی ہو نہ ہو آپ کو یا سمجھ نہ آئے دوبارہ سے ایک بور سے سن لیں نوائیتو من لکلام یا اخوط یا جبرائیل یا ازارو یا بی ازن اللہ یا حمزاد حاضر شروع حاضر شروع حاضر شروع دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کوئی والتی کی کنجایش نہ ہو زیر زبر پیش اچھے طریقے سدا کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی بریشانی نہ ہو دوبارہ سے عظامت بور سے سن لیں کیونکہ ہر دار آپ کو عظامت میں ہی بلتی لگتی ہے مویدو من بی کلام یا اخوط یا جبرائیل یا لچار یا بی ازن اللہ یا حمزاد حاضر شروع حاضر شروع حاضر شروع اکیسی امکار اپنے نام کی عداد کے مطابق رات ٹھیک بارہ بجے اروجی ماں نو چندی جمعیرات نو شمال کی طرف کر کے نیچے سپیہ سپڑا بچھا کر بیٹھنا ہے ٹھیک ہے اگر اگر آپ نو چندی جمعیرات کو شروع نہیں کرتے یا آپ نو چندی جمعیرات گزر گئی ہے تو اس پیانے کا انتظار کریں گے کہ یہ تجیہ میں نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کرنا ہے یہ اسی میں ہی کامیات بڑھنا کیونکہ سپڑے گا ٹھیک ہے اور پرہیر جمعیرات کریں ٹھیک ہے بہت بلند جو بہنا بہنا جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں جتنے بھی عمل میں ہمزہ آپ کو بتائے ہیں انہیں کل مشکل کو پروشان ہوئی ہیں بہت عمل میں آپ کو بتائے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہے تو میں کہتے ہوں اگر انسان حاصل کرنا چاہے تو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اپنی حمد اور بازوں کے دم تر یہاں روحانیت کی بات آ رہی ہے تمام عمل جو اسلامی ہے عربی ہے نوری ہے نورانی ہے اپنے جنگ بھی پریشانی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ تصفیر حمزہ کے عمل میں اٹھائے نہیں ٹھیک ہے سار کا تریقہ دوبارہ سار کرتے جاتی ہیں تین مرتبہ سور جو ویلکم شریف ہیں وہ پنے ہیں دیس ویلکم آخر میں آتے ہیں سور اخلاص سور فلق سور ناز ٹھیک ہے ہمجھے تین تین مرتبہ سب سے پہلے آتل کچھ سات بات تین 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 مرتب میں کچھ تین چھوڑی لیلیں اس کے سات اگر مٹی ہے تو چھوڑی سے سار کرنے لیکن خود مار کے سار کام کریں اپنے پھولی سار کام کریں کہ جمالی سور نہیں کرنا صرف اس سور خاص کا اقصہ کیجئے اگر بکتی ضرور مطلب بھی خروض تھوڑی اگر بکتی اگر بکتی 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 کیونکہ یہ ہمزار مقلاد طریق ٹھیک ایسی جو مخلق ہوتی ہیں ان کو پکر میں یقابض کرنے میں کام مدگوار ثابت ہوتا ہے ٹھیک واغ کر دیس اگر بکتی کا طریقہ اسی بکتی 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 اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکھیں تو میرے پہلے حاضرات کی جنات پری مقلاد کی صحیح بتائی صحیح کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے مقناطی سے کاجل تھا ادھو رات پول لگ آتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخن پہ اور اندے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت کتنا عالی قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی وضا پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ محنت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ جو جنا مقلات حاضرات کے عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام دی ہے لیکن جو عدربتی میں آپ کو بتاؤں گی بہت بلند بہت اعلی قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزہ مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقلات اس لئے کچھتا ہے اس لئے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور نے پھیلائی گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں چاہتا کہ آپ حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جواب باتی ہے انتطال آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی عراض کی لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے ہیں کہ بعض عمل میں یا بعض عمل میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے کسی دکھائے ہوگا کہ آپ عدو عمدر مش بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر باتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر باتی جلائیں ان کے اگر باتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مری دہم جو گھر میں کسی بیتہ تو وہ اپنے گھر میں کھانا نہ دل گالے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی میند بتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو زاکوان اور یہ انبر کی خوش بھائیں کہاں سے وہ پریت کر لائیں انبر موش حضار اپنے مہنگی ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بیعات لے جرائے کبھی کم ہے ان کی خوش بھائی کہاں جو میں آپ کو اگر بتا ہی جو میں آپ سے خود بتا ہوں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور پیالا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش زاکر اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے کوئی بردکت بلند ہے انشاءاللہ ہزار جنا تری رام سے اپنے راس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کریں جیسے برتیں گے ست مصطع آپ کو سلام ملے گا تو آپ آج میں ایک ایسی اگر بٹی پیش کرنے جار رہی جو چیزوں جن تو ان اگزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کولیں آپ دکھ کالیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سجلائیں آپ کو پورا کمرہ مہتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ مہکا دے گی آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجر آپ بنانے حاضرات کی اگر بکتی بنانے اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتاویز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں آن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ نے سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ دیوں میں پوسٹ پر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ میں لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو بتی یہ بتانے جارہ ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی آپ نے امیل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جناب بطن میں رکھ کے کولے جلانے کولوں کے اگر بطی کولوں سلگانا ہے تو کمرہ کشبور سے مطل ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان اجزاء کی کشبور سے دو دور سے خوصرات روحیں مکلار جن پری حمزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کیجئے آئیں گے وہ اس خوشبور کو دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاصل کرنے کا حیرت انگلیز انہیاب جو کمال کا ہے یہ اپنے نوازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے انہیاب کی بنیا میں چاہتے تو یہ سکوف کبھی نہ بھولیے گا اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھنا ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دیجئے آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند رائے گا نہ دوبارہ سلنے نمبر ایک باہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چھر ایک دولہ نمبر تین غلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ نمبر نمبر ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزیں جو انسی ہیں نمبر ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار آبارہ سلے نمبر دس آلہ ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کھانٹنگ میں گلتی پھر آگئے تو نمبر یہ جائفل جنسی ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھوٹی ایک دولہ اور بائیس چھوٹی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پھوشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت بہت ہوگی بولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھ لکھ دی تی اس لئے میں آپ کو بہت دی بتا دی ہوں مجھ سے میں بہت ہوشش ہوگی تو مجھ سے کو سٹیک ہوگی تو آپ کو بہت دی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں میں چلتی ہوگی ویڈیو بہت ہوتی جا رہی دعا میں یاد رکھے گا اور اگر سب سمجھ نہیں آرہی اگر کوئی چیز نہیں مل تو ایک پنساری سے نہیں مل گی تو دوسرے پنساری سے مل جائیں کوشش کیجئے گا این تو پنساری سے مل جو پر چیز مل چیز کمی رکھے اچھا آدابی حضار کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ بلند ہے اور پیری چینل کو سسکھائب کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھئے اگر بکی با کمال ہے آپ عید خط بنانے آپ کو دوبارہ بنانے خطبہ دیا چاہیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ ہوں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہوں 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 ہوں